الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد موضوع ناظرین احکام تجوید کے بارے میں چھتا لیکٹر پر شکمت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت فحی اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں آمین مخری نمبر تیرا حروفِ لساویہ زعا زال اور سا کا مخرج ہے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانسوں یعنی سنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے لگے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اب اس مخرج کی تصویری انجلک دیکھیں زبان کی نوک سنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے لگ رہی ہے یہ سنایا علیہ ہے ان تصاویر میں بھی زبان کی نوک سنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے لگی نظر آ رہی ہے یہ زعا کا مخرج ہے زعا روحِ مستالیہ میں سے ہے موٹا پڑا جاتا ہے لیٰہ اس کو ادا کرتے وقت زبان پیچھے سے اوپر کو اٹھ جاتی ہے جبکہ زال اور شاہ کی ادائیگی میں زبان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ باریک حروف ہیں اب ان حروف کو ساکن کر کے ان سے پہلے زبر ورا حمدہ لگا کر انہیں اپنے مخارج سے نکالنے کی پریکٹس کریں جیسے او او از از اف اف اب ان حروف کی ادائیگی دیکھیں او 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 اس 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 مخرج نمبر چودہ حروف شفیریہ سواد سین اور راہ کا یہ مخرج ہے ان حروف کے ادا کرتے ہوئے سیٹی کی سیاواز پیدا ہوتی ہے زبان کی نوک اور سنایا سفلہ کا کنارہ مععیت وفال سنایا علیہ تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں اب اس مخرج کی خصویری جلک دیکھیں زبان کی نوک اور سنایا سفلہ کا کنارہ یہ سنایا سفلہ اور اندر سے زبان کی نوک اس کے ساتھ لگ رہی ہے مععیت وفال سنایا علیہ یعنی سنایا سفلہ اور سنایا علیہ آپ اس میں اتفاعل کر رہے ہیں مل رہے ہیں یہ ساتھ کا مخرج ہے جہاں بھی زبان کی نوک سنایا سفلہ کے کنارے سے لگ رہی ہے اور سنایا سفلہ اور سنایا علیہ آپ اس میں اتفاعل کر رہے ہیں ساتھ کیونکہ روح مستالیہ میں سے ہے موڈا پڑھ جاتا ہے لہذا ادا کرتے وقت زبان بھی اسے بھی اسے اوپر کو اٹھ جاتی ہے جبکہ سین اور ذا کی ادائیگی میں ایسی بات نہیں ہے آپ انہوں کو شاکن کر کے ان سے پہلے زبر ورہ حمدہ لگا کر انہیں اپنے مخارے سے نکالنے کی پریکٹس کریں آف آف آس آس آز آز آپ ان حروف کی ادائیگی دیکھیں آس 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 تو ناظرین اس لیکٹر میں حروف لساویہ اور حروف سفیریہ کی تفاصیل و خوویر کی مزد سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں آئندہ لیکٹر میں انشاءاللہ آخری تین مخارج سے نکلنے والے حروف کی تفصیلات تفاویر کی روشنی میں بیان کروں گا آخر میں گزارش سبکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ لوگ کو شیئر کریں اللہ آپ کا حمد نعفر ہو وحفظ دعوانا وحفظ اللہ رب العالمين